اسلام علیکم and welcome to lecture 13 of marketing communication and advertising lecture 12 میں ہم نے topic start کیا تھا advertising theory جس میں ہم نے response ہرار کی models پڑے تھے اور means and theory جو ہے یہ ہم نے پڑی تھی means and theory میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے پانچ elements ہوتے ہیں attributes ہیں benefits ہیں personal value ہے leverage points ہیں اور executional framework ہے پھر ایک example کے ذریعے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں discuss کیا تھا جو کہ consumer product کی example تھی اب lecture 13 کا جو آگاز ہے وہ بھی ایک example سے ہم کریں گے اور یہاں پر business business to business کی جو example ہے وہ دی گئی دوسری جو example یہاں پہ میں دے رہا ہوں وہ green field online کی example ہے جو کہ ایک marketing research company ہے پہلے جو میں نے example دی تھی got milk کی وہ ایک consumer product تھی اور یہ b2b کی example ہے اچھا اگر آپ اس کا ad دیکھیں تو again print ad ہے اور اس میں نیچے copy mentioned ہے اوپر جو ہے وہ اس کی headline آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک آپ کو اس میں تصویر نظر آ رہی ہے اس تصویر میں ایک خاتون کو دکھایا گیا جو کہ ایک جن کا جو attire ہے وہ ایک professional attire ہے اور ایک ایک پرانا old fashion جو telephone ہے وہ انہوں نے پکڑا ہے ان کے چہرے پہ کوئی زیادہ اچھے آثار نہیں ہے یعنی اس سے زیادہ satisfied نہیں ہے اب headline بڑی interesting ہے are you still buying marketing research done the old fashion way آپ اسے اگر اس old telephone set کے ساتھ relate کریں تو یہ اچھا combination بنتا ہے اور پھر جو خاتون دکھائی گئی ہیں ان کے چہرے پہ بھی کوئی satisfaction نہیں ہے بلکہ disappointment ہے یہ اسے نا پسند کر رہی ہیں تو اس کو آپ headline کے ساتھ relate کر سکتے ہیں اب یہ جو headline میں کہا گیا ہے کہ آپ ابھی بھی جو marketing research ہے وہ جب کسی company کو hire کرتے ہیں تو old fashion way میں وہ کام کرتے ہیں جیسے پرانے طریقے تھے کہ survey کر رہے ہیں کوئی technology کا زیادہ استعمال نہیں ہے اور بڑے لمبے چوڑے processes ہیں time delays میں بہت زیادہ ہے یا آپ کوئی متبادل طریقہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب یہ copy میں میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلا phrase most important ہے اس میں اور بھی information ہے لیکن جو first phrase ہے وہ most important ہے اور یہاں پہ جو first phrase دکھایا گیا ہے do it better on internet یہ ایک solution بتایا گیا یا answer بتایا گیا اوپر والے سوال کا یہ جو first phrase of copy ہے اور آپ کی جو headline ہے دونوں مل کے leverage point بن رہے ہیں اب leverage point کس چیز اس کا بن رہے ہیں اس کے لئے باقی model میں دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو attribute ہے اور attribute یہاں پہ expertise green line sorry green field online جو company ہے اس کی expertise ہیں جو کے copy میں ہمیں mentioned اور یہ جو expertise ہیں وہ consumer benefit کی طرف جا رہے ہیں which is actionable information اس ہی copy میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو جو information ملے گی وہ rich ہوگی یعنی بہت ساری information ملے گی useful ہوگی یہ information reliable ہوگی اور یہ quickly آپ کو ملے گی یعنی اس پہ بہت زیادہ time جو ہے وہ نہیں لگے گا تو جتنا time گزرتا جاتا ہے اتنی information کی جو اس کی افادیت ہے اس کے جو use ہے وہ کام ہوتا جاتا ہے اب یہ جو benefit ہے اس کو personal values جو دو دکھائی گئی ہیں ایک social acceptance ہے اور دوسرا wisdom ہے اس کے ساتھ کیسے relate کریں گے دیکھیں جب بھی technology میں upgrade ہوتی ہے technology کوئی نئی چیزیں نئے method نئے processes آ جاتے ہیں تو اس کو adopt کرنا اس کے ساتھ چلنا اس کو socially جو ہے وہ acknowledge کیا جاتا ہے اس کے لئے social praise موجود ہوتی ہے لہٰذا جب آپ old fashioned way سے جو new way ہے اس کی طرف move کریں گے تو socially اس کو recognize کیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ توکہ اس میں benefits دکھائے گئے کہ آپ کو rich information ملے گی quickly ملے گی اور یہ information reliable بھی ہوگی تو it is a wise step یہ ایک logical اور rational decision ہوگا ایسا کرنا تو یہ جو leverage point ہے وہ آپ کے attributes اور benefits کو کس طریقے سے آپ کی جو personal values ہیں بی ٹو بی میں اس کے ساتھ relate کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی جو میں نے آپ کو دو اگزامپلز دیں ہیں ایک consumer product کی اور دوسری بی ٹو بی سے دونوں میں executional framework جو ہے وہ آپ اسے دیکھ تو سکتے ہیں سمجھ تو سکتے ہیں لیکن وہ کسی hard form میں نہیں ہے اس کی جب ہم details جائیں گے نا آگے اس کی types پڑھیں گے details پڑھیں گے تو یہ just a way of presenting your message ہے تو اس لیے پہلی دو اگزامپلز میں آپ کو جو چار elements ہیں means and theory کے وہ تو نظر آ جائیں گے جو کہ attributes تھے benefits تھے اسی طرح سے leverage point تھا اور personal values لیکن جو framework ہے اسے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئے گا اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو leverage points ہیں اس کا attitude model کے ساتھ کیا relation ہے جیسے ہم نے پہلے جو hierarchy models ہیں اس کو attitude model کے ساتھ relate کیا تھا ایسے ہم leverage points کو بھی اس کے ساتھ relate کر سکتے ہیں تو just to recall attitude model جو ہے اس کے تین حصے believing ہے جو کہ اس کا rational part ہے feeling اس کا emotional part ہے اور responding اس کا actionable part تو جب attitude form کیا جاتا ہے تو customer یا individual سب سے پہلے understand کرتا ہے پھر وہ جو اس کے emotions ہیں ان کو وہ چیز appeal کرتی ہے اور finally جو action ہے وہ action buying کی شکل میں یا buying نہ کرنے کی شکل میں کسی بھی طرح سے سامنے آ سکتا ہے اب جو leverage point ہے یہ ایک ad کا جو viewer ہے جس کے سامنے وہ add آئے گا وہ اس کو ان تینوں stages سے گزارے گا وہ جو اس کا cognitive knowledge ہے product کا سب سے پہلے اس کے ساتھ tie up کرے گا پھر وہ اس کو emotional phase میں لے کے آئے گا جس کا تعلق اس کے personal values کے ساتھ ہے تو یعنی پہلے اس کے جو ingredients ہیں attributes ہیں وہ اس کو logically appeal کریں گے جو benefits ہیں اور personal values ہیں وہ اس کے emotional جو feelings ہیں اس کے جیسا related ہوں گے last show theoretical formation ہم پڑھیں گے وہ ہیں verbal اور visual messages اب messages جو visual ہوتے ہیں وہ زیادہ images کو use کرتے ہیں اور جو verbal ہوتے ہیں وہ copy کو use کرتے ہیں copy سے مراد میں نے بتایا تھا کہ جو written text ہوتا ہے آپ کے add کے اوپر اب visuals کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو یاد رکھنا آسان ہے اور یہ جو ہمارا brain ہے اس کے دو اسے ہوتے ہیں ایک right brain ہے دوسرا left brain ہے تو یہ دونوں parts میں store ہو جاتے ہیں جو visuals ہیں لہٰذا جب دونوں طرف یہ store ہوں تو اس کو یاد رکھنا اور recall کرنا relatively easy ہو جاتا ہے جبکہ جو verbal messages ہیں ان کو یاد رکھنا recall کرنا ذرا difficult ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف آپ کے left brain میں store ہوتے ہیں تو ایک سائٹ پہ storage کی وجہ سے جو ان کے یاد رہنے کے chances ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اچھا پھر یہ جو visual images ہیں یہ abstract بھی ہو سکتے ہیں abstract سے مراد ہے کہ جس کو سمجھنا ذرا مشکل ہے یا جس کے meanings جو ہیں وہ person to person vary کر سکتے ہیں اور یہ realistic بھی ہو سکتے ہیں realistic سے مراد ہے جس کے meanings common اور وہ easily understandable ہو جو realistic visuals ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ effective ہوتے ہیں آپ کے understanding کے لیے یہاں پہ دو ads local ads ہیں وہ میں نے دکھائے ہیں اگر آپ left پہ ایڈ دیکھیں بٹ کڑا ہی کا تو اس میں جو visual آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے زیادہ eye catching بھی ہے اور یہ related بھی ہے اس کی product سے اور اس کو یاد رکھنا یا recall کرنا یا ذہن میں لانا سوچنا زیادہ آسان ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یونیک سائنس اکیڈمی کا ڈ ہے جس میں visuals بہت تھوڑے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ جو written text ہے وہ بہت سارا ہے تو اس کو یاد رکھنا recall کرنا relatively difficult ہے لیکن بہارال دونوں کی اپنی اپنی ایک place ہوگی کہاں پہ ہم نے visuals کو use کرنا ہے کہاں پہ ہم نے جو written form ہے اس کو use کرنا ہے کہاں پہ دونوں کا ایک combination آئے گا یہ ڈیپینڈ کرے گا یہ product پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا industry پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا market پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا مختلف situations پہ بھی ڈیپینڈ کر سکتا ہے visuals اس وقت بہت زیادہ powerful بن جاتے ہیں اگر آپ انہیں customer کے mind کے اندر create کر سکیں اور اس کی ایک example جو ہے وہ radio advertisements ہیں وہاں پر جو چکے نظر تو دعا نہیں رہا ہوتا صرف آواز کا affect ہوتا ہے اور اس آواز کی مدد سے جو listeners ہیں ان کے minds کے اندر ایک visual create کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں for example پیپسی کا ایک بڑا زبردست ایڈ ہے ریڈیو کے اوپر اور اس میں جو مختلف sounds ہیں اس کے effects کو بڑے بہترین انداز میں استعمال کیا گیا کہ سب سے پہلے جو listeners ہیں وہ اس کا جو cap ہے can ہے اس کے open ہونے کی آواز سنتے ہیں تو وہ جو ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ ایک person جو ہے وہ کسی can کو open کر رہے ہیں پھر جو soft drink ہے اس کو کسی glass میں کسی چیز کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تو وہ جو اس کو پور کرنے کی آواز ہے وہ sound effect بھی آتا ہے اور وہ اس سے ذہن میں image create کرتا ہے پھر جو sizzling sound ہے carbonation کی یعنی وہ جو bubbles create ہوتے ہیں اور اس کی جو ایک مخصوص آواز ہے جسے sizzling sound کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو listener ہے اس کے ذہن میں ایک visual image بھی create ہو جاتا ہے اب یہ اتنے اچھے طریقے سے یا effectively create کیے جاتے ہیں کہ جو کچھ نظر نہیں بھی آ رہا customer اس کو اپنے mind میں create کرتا ہے اب یاد رکھئے گا جب وہ ٹیلی ویجن پہ کوئی add دیکھتا ہے تو وہ image کو already سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو brain activity ہے وہ کم چاہیے ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی wording کو سن رہا ہے radio کی جیسے میں نے example دی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک mental image create کر رہا ہے اپنے ذہن میں تو یہاں پر جو اس کی brain activity یا mental activity ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اور جتنی یہ زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ add effective بنتا چلا جائے گا اگر ہم visual images کی implications دیکھیں international market کے لئے تو یہ verbal descriptions کے نصف زیادہ important ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جو global advertising agencies ہیں وہ messages کو create کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک universal language میں جسے visual esperanto کہتے ہیں یہ جو visual esperanto ہے یہ based on visual images ہوتی ہیں دیکھیں جو verbal content ہے وہ مختلف cultures میں اس کے meanings بعض زفافہ بدل جاتے ہیں لیکن جو visual esperanto ہے یہ universal language ہے تو اس کے جو meanings ہیں across the culture وہ consistent رکھتے ہیں اس کی میں آپ کو دو examples next slide پر دیتا ہوں دیکھیں آپ نے KFC کا جو logo ہے وہ دیکھا ہوگا اور اس کے نیچے اس کی tag line لکھے جاتی ہے its finger licking good یعنی یہ بہت تیسٹی ہے یہ اس کا مطلب بنتا ہے لیکن جب یہ Chinese culture میں گئے تو Chinese translation کے مطابق یہ جو tag line ہے اس کا مطلب بنتا ہے eat your fingers off اپنی انگلیاں کھا جائیں یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک ridiculous یا ایک negative جو message ہے وہ create کر رہا ہے تو verbal جو meanings ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف cultures میں different meanings دے سکتے ہیں اور وہ negative بھی ہو سکتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ نیچے pedal pop کا ایڈ دیکھیں تو اس میں ایک family دکھائی گئی ہے کچھ happiness دکھائی گئی ہے تو اب یہ چکہ ایک visual ہے تو اس visual کے ہر culture میں جو meanings ہیں وہ ایک جیسے لیے جائیں گے ایک family ہے اور وہ کچھ happy moments وہ share کر رہے ہیں تو کوئی بھی culture ہوگا اس کے meanings change نہیں ہوں گے because کہ یہ جو aspiranto visuals ہیں اس کے اوپر بیس کر رہے ہیں اب یہی reason ہے کہ جو marketers ہیں جب brand کی identity establish کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ words کی بجائے visuals کو زیادہ focus کرتے ہیں اور words صرف ان visuals کو support کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ visuals کو ایک تو culture to culture اس کے meanings change نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا store کرنا recall کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے پھر اس کو culture کے مطابق تھوڑا بہت adapt بھی کیا جا سکتا ہے یعنی change کیا جا سکتا ہے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک father اور son ہیں وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور کچھ sports دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ایک پکچر ہے یہ ویجول ہے یہ میسیج دے رہا ہے ایک شیئر فیملی مومنٹ کا اب culture to culture اس میں آپ ویرییشنز کیسے لاسکتے ہیں کہ جو support وہ دیکھ رہے ہیں وہ اگر برازیل کنٹری ہے تو وہاں پہ آپ کوئی فوٹ بال میچ ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فوٹ بال جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے اگر آپ امریکن culture دکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو support game ہے وہ بیسپال ہو سکتی ہے اور پاکستان یا انڈیا وغیرہ میں وہ ایک cricket میچ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ cricket کا جنون زیادہ ہے لیکن جو ویجول ہے وہ وہی رہے گا باپ اور بیٹا جو کہ ایک shared family moment کو ظاہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس add copy ہے یعنی جو اس کی written description ہے اسے آپ اس country کے مطابق adapt کر سکتے ہیں modify کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں تو students اگر میں اس topic کو summarize کروں تو آپ نے advertising theory پڑی اور اس advertising theory میں آپ نے response hierarchy models پڑے جو چار تھے پھر آپ نے means and theory پڑی اور finally آپ نے جو verbal اور visual messages ہیں ان کے بارے میں پڑا thank you very much ملی دیوک 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 دیکھے